آج کی میچ کو کیسے سمرائز کریں گے اور آج کی شکرس کے بعد کیمپین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ امید چھوڑ دیں یا ابھی امید باقی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ لوز کافی ہرٹ ہوا از ایٹیم اور جب بیٹنگ تھے اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ٹو ایٹی ٹو نائنٹی ہم نے ٹوٹل کرنا اور اس کے بعد جب ہم نے اس چیز کو چیف کیا تو میرے خیال سے بیٹنگ اور فیلڈنگ میں ہم سوری بولنگ اور فیلڈنگ میں ہم اپ ٹوزہ مارک نہیں تھے کیونکہ آپ کو اچھی بولنگ کرنی پڑتی ہے اور اچھی فیلڈنگ کرنی پڑتی ہے اور میڈل آورز میں سپننرز نے ویسی بولنگ نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی اور پریشر نہیں ڈالا پریشر ان پہ آیا نہیں کیونکہ جب آپ اچھی بولنگ کرتے ہیں اچھی تین چار آور کرتے ہیں تو پریشر دوسری ٹیم پہ آتا ہے میرے خیال سے مبارک بات دیتا ہوں گواندستان ٹیم کو جس طرح وہ کھیلے ہیں اور بہت آسٹینڈنگ کھیلے ہیں بابر ظاہرے آپ کے ایموشنز بتا رہے ہیں کہ ظاہرے جس طرح پوری قوم کو دکھ ہے آپ کو بھی دکھ ہے تو اب یہ کیا جو پاکستان میں کروڑوں لوگ اس ٹیم کو فالو کر رہے ہیں ان کو آج آپ کیا پیغام دیں گے کہ اب اس ٹیم سے سوال انکمپلیٹ رہا کے وہ ابھی امیدیں رکھیں اور پھر جو کپتانی کا ایک ضافی بوجھ ہے وہ کہیں آپ کی جو انڈیویجل پرفارمس ہے اس پہ کہیں اثر تو نہیں پڑ رہا دیکھیں آہ یو نیور نو کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈ تک جو ہماری بیسٹ کرکٹ ہوگی وہ کھیلیں اور ابھی کافی می کی ٹیزیں ہم کوشش کریں گے اگر جیتھنے بھی میچ چیزیں اس کو جیتھنے کی کوشش کریں اور اپنی جو مسٹیکس ہیں اس کو آہ آہ عراق کرنے کی کوشش کریں گے آہ جہاں تکریم کپتانی نہیں آہ مجھ پر کھا میں پر اتنا کوئی پریشر آہ یا میری میری بیٹنگ پر نہیں ہوتا آہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آہ جو بیسٹ میری بیلٹی đi میں بیٹنگ میں اس کو میں اپنا ہنڈے پٹ سند ہوں اور وہ میں کرتا آیا ہوں اور فیلنگ ٹائم میں کپتانی سوچتا ہوں اور بیٹنگ کے ٹائم میں صرف بیٹنگ کا سوچتا ہوں کہ کیسے میں نے رنز کرنے کیسے میں نے ٹیم کے لیے رنز کرنے بابر ہماری بالنگ لائن کے بارے میں ہم سب کوئی بڑا ضعوم ہے کہ یہ دنیا کی نمبر ون بالنگ لائن ہے بٹ اس ورلڈ کپ میں دو مرتبہ ہم نے 300 پلس کنسیٹ کر دیا ہے ٹو ایٹی ٹو افغانستان کے آگے ہم ڈیپینڈ نہ کر سکے تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے بالنگ لائن کو کیا نسیم کے ناؤں ہونے سے نمبر ون بالنگ لائن بلکل ہی زمین بوس ہو گئی اور فیلڈنگ کے ایفرٹ بھی بلکل ہی کلولیس نظر آ رہے تھے بلکل ہی کیا فور گرانٹیڈ زیادہ لیلی بلکل نسیم کو کافی مس کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہماری بولنگ لائن اپ ہے وہ ون اف ڈی بیس بولنگ ہے لیکن میرے خیال سے ہم کلک نہیں کر پا رہے کبھی ہم بولنگ میں کرتے ہیں تو بیٹنگ میں نہیں کرتے ہیں بیٹنگ میں کرتے ہیں تو فیلڈنگ میں ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں فیلڈنگ میں دیکھیں فیلڈنگ جب بھی آپ کرتے ہیں وہ صرف ایٹیٹیوٹ سے ہوتی ہے اور ایٹیٹیوٹ ہم مجھے نظر نہیں آرہا ٹیم سے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایکسٹر فیٹ ہونا پڑتا ہے اور فوکس ہون بول پہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی اور سوچوں میں رہیں اور جب بول آتا ہے تو کیونکہ ایز ای فیلڈر آپ کو وہاں پہ پرو ایکٹیف رہنا پڑتا ہے تو میرے خیال سے وہ چیز ہم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں ایز ای فیلڈنگ یونٹ اسلام علیکم بابر آپ نے ابھی ایٹیٹیوٹ کی بات کی اور کہ نہیں ہو پا رہا کلک نہیں ہو پا رہا تو کلک کیوں نہیں ہو پا رہا یہ بھی سوال بنتا ہے نا کہ ایون بینگلور والے میچ میں بھی اس طرح کی جگہ پہ بال پڑ رہی تھی جہاں سے اوپنلی بیٹسمنٹ کٹ مار سکتے ہیں ڈرائیو مار سکتے ہیں آف سائٹ پہ آج بھی تقریباً وہی ریپیٹ ہو رہا تھا اور پھر بری فیلڈنگ نے اس کو اور ورز بنا دیا تو ریزن کلک نہ ہونے کے پیچھے منٹلی کیا ہے ایٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہے اس بات کا اگر آپ چاہتے ہیں نہیں بولنگ میں ایٹیٹیوٹ ہے میں نے بات کہے فیلڈنگ میں بولنگ میں دیکھیں پلاننگ جو ہم کرتے ہیں وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو رہی کیونکہ کبھی کبار آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے کبھی کبار آپ کچھ جو آپ لیند کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے اور اس میں جب آپ کو بونڈری پڑتی ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں ریپ اپ کروں جتنا جلدی ہو میں کم سے کم رنز دوں اس میں پھر آپ پھر مسٹیک بیک ٹو بیک کرتے رہتے ہیں تو پریشر آجیتا ہے اس پہ تو وہ میرے خیال سے پریشر کی وجہ سے ہم اس چیز کو اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں اور میرے خیال سے دیکھیں یہاں پہ ہم جب آئے تھے تو یہاں پہ جتنا میں نے دیکھا کہ مارجن اور فریرہ بہت کم ہے بولرز کے لیے اگر آپ پکٹ سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر بولنگ کریں گے تو وہ آپ کو اس بول پہ مار پڑتی ہے تو وہ چیز ہم تھوڑا سا لائک کریں ہم سٹم کو ہٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور سپینر کے دیکھیں سپینر بھی یہی ہے سپینر کا بھی ہم چار بول اچھے کرتے ہیں دو بول ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ اس پہ بونٹری یا کچھ رنز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو مارجن کم ملتا ہے آپ جب کسنسن ایک جگہ بولنگ کریں گے تو وہ پریشر پڑے گا تو وہ چیز ہوتا ہے کہ ایک طرف ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے وہ چیز مس ہو رہی ہے بابر انڈیا کے اگینس میچ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جیتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے شکست کے بعد پاکستان اب تک اس دباؤ سے نہیں نکلی اور مسلسل پریشر کے اندر ہے یہ ایسا ہے نہیں میرے خیال سے نہیں ایسا نہیں ہے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھیں اسویلیا والا میچ بھی ہم کر چکے تھے لیکن وہی بات کہ ہم بیٹنگ میں جو فنش نہیں کر پائے اور بولنگ میں بھی ہم نے سٹارٹ بورا کیا لیکن ہم نے سم اپ بڑا اچھا کیا لیکن ایسا میرے خیال سے نہیں ہے کہ ہمیں اس ہار سے کوئی چیز ہو کیونکہ ہر میچ ہر ٹیم کے نیا میچ ہوتا ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بیٹس دیں ہر ٹیم کے نیچے کیا ہر ٹیم کے نیچے کیا ہر ٹیم کے نیچے کیا ہر ٹیم کے نیچے کا فزار موسیقی موسیقی